شہر کے کئی مقامات پر لوگوں کی چھوٹی کا دن بھی احتجاج کی نظر کہیں گیس کی بندش پر محکمے کے خلاف شدید ناربازی کہیں لیسکو کے زیر اتاب افراد کی دوہائیاں سیورت کے وبال جان مسائل سے شہریوں کی جان لبو پر آگئی بجلی کے لٹکتے تار زندگی کی دور کاٹنے کے در پہ اہلیان الہور کا سبرت جواب دینے لگا گیس کی بندش مسلم ٹارم وحدت روڈ پر اہل علاقہ کا شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے کہ سردیاں آتے ہی محکمہ سوئی گیس نے یوٹن لے لیا گیس آتی نہیں بل دو گنا آتا ہے اربو روپے کے ترقیاتی کام بے سوچ شہر میں سیورج کے مسائل جنکتوں یوسی کھتر مہر نظیر فات بند روڈ کے علاقے میں ناقص سیورج وبال جان بن گیا مکینوں کے سبر کا پیمانہ بھی جواب دینے لگا ناقص انتظام پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج لال پول کنار روڈ پر علاقہ مکینوں کا لیسکو ہربنسپورا کے خلاف احتجاج لیسکو کی جانب سے زیادہ بل بھیجے جا رہے ہیں بل ادا کرنے کے باوجود میٹر نہیں لگائے گئے مظاہرین کی دوہائیں شہر کے متعدد رہائشی علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعوت دینے لگے لیسکو کا ہیزرڈ فریز سٹی منصوبہ کاغزوں تک محدود میوہ اسپتال چوک سے گھوال منڈی چوک تک بجلی کے لٹکتے تار لیسکو کی کارکردگی پر سوال یا نشان شہریوں پر بہت کے سائے منڈلانے لگے روڈ سیفٹی سیمینارز اگاہی ووک مہم اور ٹرافک ایڈیوکیشن پروگیم بھی ناکام حکومتی ادارے ٹرافک حادثات کی شراح کو کنٹرول نہ کر سکے رواسال میں لاہور سمیت صوبے بھر میں دو لاکھ ستانوے ہزار تین سو انتالیس ٹرافک حادثات ہوئے تین ہزار ایک سو پانچ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لاہور میں بہتر ہزار پانچ سو ستانوے حادثات میں تین سو بتیس شہری عبدی نیم سو گئے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں مہنگائی نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا برائیلر گوشت کی قیمت میں ایک دن میں سات روپے فی کلو اضافہ مرگی کے گوشت کی فی کلو قیمت دو سو سی روپے تک جا پہنچی مہنگائی کے ستائے عوام کو مزید پریشانیوں نے گھیر لیا اے سی شالی مارک علی اکبر کا حربنس پورا موڈل اتوار بازار کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمت اور میار کا جائزہ سبزی کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی کرے لے شمرا مرچے اسی روپے شلجم اور تینڈے چالیس روپے ادرک دو سو روپے کلو فرو قیمتوں میں ہوشت ربا اضافہ پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ فورڈ اتوارٹی حفظان سہت کے عصونوں پر عمل درامت کرانے کے لیے ان اکشن شہر بھر میں چھاپے صدیق مچلی فروش سکیم موڈ برانچ ناقص انتظامات پر سید الفضل ریسٹورنٹ ٹاؤنشپ بھی سرب مہور ٹولینٹر میں ناقص گوشت کے تین پوائنٹس کو تالے ہربنس پورا میں راہات بیکری بھی سیل دو پان شاپ سے چار سو پیکٹ گوٹ کا بھی برامت پنجاب میں سرکاری رہائشکاہوں کا معاملہ پنجاب کابینہ نے تحفظات کا اصحار کر دیا وزیراعلا سردار عثمان بزدار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے زیر استعمال سرکاری رہائشکاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کن آفیسرز کو میرٹ اور رہتے سے بڑی رہائشکاہیں الارٹ کی کریں کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صوبوں میں تبدیل ہونے والے افسروں کے زیر استعمال رہائشکاہوں کی تفصیلاتل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کا صفائی سطھرائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹ ٹھکانے نہ لگانے والے پرائیویٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائی وزیر عبداللیم خان کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اجلاس صفائی سطھرائی کی شکایات پر متعلقہ زونل افسر کے خلاف کا روائی ہوگی تمام اسپتالوں کے لیے عالمی کمپنی کو بی او ٹی کی بنیاد پر کانٹریکٹ دینے کے ہداے لڑائی جھگڑوں اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومت آخری سالوں میں کرتی ہیں انہوں نے پہلے تین ماہ میں شروع کر دیئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت اسلامی لاہور کے زیرے تمام خاتم الانبیاء کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں یوٹن کی اسطلاح آج کل بہت عام ہے رات گئی بات گئی والی سیاست اچھی بات نہیں خاجہ برادران کو زمانت میں توسی ملے گی یا نہیں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت کل ہوگی قیسر امین بٹ سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجینوں کی خریداری میں مبینہ کرپچر نیک حاضر سرویس اور دو ریٹائیڈ افسران کل تلب چیف مکینیکل انجینئر شاہد عزیز سابق افسران تاریخ خان اور مجید بیک کی نیب میں پیشی سابق وزیر ریلوے ساتھ رفیق کے دور میں انجینوں کی خریداری ہوئی نظریاتی ریاست کو صرف نظریاتی سیاست ہی بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے غیور امام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ووٹ کے قیمت لگانے والے کامیابی کے بعد ووٹر کے عزت نہیں کرتے پی ٹی آئی امیدوار مالک اصد کھوکر کا خطاب بی پی اے 168 کے زمنی انتخاب کے لیے انتخابی مہم بے سہارا اور بے گھر افراد کے لیے آرزی شیلٹر ہومز ریلوے سٹیشن اور داتا دربار کے سامنے قائم شامیانوں میں ستر افراد نے رات پسر کی مسافروں کو رات کے کھانے میں کورما اور سبزی ناشتے میں نانچنے دیئے گئے پناہ گاہوں میں کمبل بستر اور تکیے کی سہولت موجود مسافروں کے لیے چھے آرزی واش رومز بھی قائم لنڈا بازار میں سیل میلا جرسیاں سویٹر جیکٹ گرم شالیں ہاتھوں ہاتھ فروکت ہونے لگے لنڈے کے جوگرز دستانے ایٹوپیاں اور جرابے بیچنے والوں کی ریڈیوں پر رش گرم کے سکمبل لحاف اور چادنے قریدنے کے لیے بھاوت آؤ گاہکوں کا رش بازار سے گزرنا محال سونا تائیس سو روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا سراپا مارکٹ میں چوبیس کے رات سونے کی قیمت چونسٹھ ہزار روپے تولہ ہو گئی بائیس کے رات سونے کی قیمت انسٹھ ہزار روپے تولہ منحاج یونیورسٹی راہور کا تیسرا کانوکیشن گورنر پنجاب چودری محمد سرور چیئرمن بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر طاہر القادری کی خصوصی شرکت طلبہ کو گورڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نوازا گیا قوم کی ترقیم تعلیم کا اہم کردار ہے گورنر پنجاب محمد اشفاق محلن نے میدان مار لیا محمد اشفاق نے 504 ووٹ لے کر موجودہ صدر کو شکست دے دی راویانز یونیٹیڈ گروپ کے امیدوار کازی اپاک چار سو سرسٹھ ووٹ لے کر ناکام رہے رانہ شہزاد اقبال نائب صدر طیب اسینڈریز وی جنرل سیکیٹری اور فرق حیات پنو خزانچی منتخب ہو گئے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور یتیم سے شکت کے عنوان پر کانفرنس کا نقاط کیا گیا بچوں نے بارگاہ رسالت میں گرہ عقیدت بھی بیش کیے حضرت شاہ ابو المولی رحمت اللہ علیہ کے تین روز آرز کی تقریبات کا دوسرا روز عقیدت مندوں کی کسیر تعداد میں حاضری لنگر بھی تقسیم کیا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے زیر احتمام پنجاب کالج میں انٹر یونیورسٹی ریسلنگ چیمپینشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھلاڑیوں کی شرکت شہریوں کا چھٹی کے روز تفری گاہوں کا روح پارکس میں گہمہ گہمی عروض پر رہی جلانی پارک میں پاملیپس کا خوب رش رہا بچوں نے ہلہ گلہ کر کے چھٹی کا مصاد و بالا کر لیا شوکت خانم کینسر ہسپتال کے زیر احتمام پولو ان پنک ٹورنمنٹ دوہزار اٹھارہ ڈسکون کنسٹرکشن کمپنی نے پولو کپ ڈسکون کنسٹرکشن کمپنی نے جیت لیا نیو ایڈز ڈامن پینٹس کوئی ٹیم کو سات پانچ سے شکست دے دی ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب میں میوزک کتھڑکا ائر شو نے بھی تقریب کو چار چاند لگا دیے پاکستان کینن کلب اور پاکستان جرمن شیپرڈ کلب کی جانب سے ڈاگ شو کا اینکار شوکین حضرات اپنے پالٹو کتوں کے ساتھ شریک ہوئے اسری سے زائد کتوں نے ریس میں حصہ لیا نئی ایر آٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار ارگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگز اور مہارت کے ساتھ پھولوں کی سجاوت رنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی گہری دلچسپی